ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام علیکم ویرز امید کہتا ہوں آپ سب دوست خیر جس ہوں گے آج نریجو گھوڑ فام پہ ایک خوبصورت گھوڑ بیٹ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کتنی گھوڑس ہیں کیا ان کی کونٹیٹی ہے کیا ان کی کالٹیٹی ہے اور اس میں کس طرح یہ لوگ شوق کرتے ہیں تو میں ادھر جو ان کو لوگ آفٹر کرتے ہیں اور جن کی گھوڑس ہیں ان سے آپ کو ملواتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اتنی خوبصورت بکریاں انہوں نے کس پرپس کے لیے رکھی ہوئے ہیں اور بیسکلی یہ ان سے کیا چیز یوٹلائز کرتے ہیں پہلے میں آپ کو کچھ گھوڑس چلا کے دکھا دیتا ہوں ان کو تھوڑا سا چلانا ماشاء اللہ ضرور آپ نے بولنا ہے کومنٹ آپ نے ماشاء اللہ کرنا ہے ضرور اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ جس طرح ان کا مالک ان کو آواز دے رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ آتی جا رہے ہیں آپ دیکھیں ہلکی سی آواز نکار رہا ہے اور ایک دو گھوڑس کو اپنے پاس لے کے جا رہا ہے تو یہ اس کو فالو کر رہی ہیں ماشاء اللہ ضرور آپ نے بولنا ہے اب میں آپ کو ان سے کچھ دسکشن بھی کر کے بتاؤں گا اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ ان کی صحت کا راست کیا ہے ان کی بیوٹی کا راست کیا ہے اور یہ کونسی پیڈگری سے بلونگ کرتی ہے کیا ان کا کٹنگ ریش ہوئے کیا ان کی ملکنگ پیسٹی ہے السلام علیکم کیے ہیں وہ تاں ٹھیک ہے سب خیالیت ہے اچھا تاں ہوں نہ لو چاہے عبدالخالق عبدالخالق باہ یہ کیڑی نسل جو بکری ہوئے ہیں ان میں چھا چھا خصوصی آتا ہے پٹیری بکری ہوئے ہیں اچھا ان کا نام عبدالخالق ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پٹیری نسل کی بکری ہیں اچھا ان میں خاصی اچھا ہے ان بکری ان میں اچھا یہ بتا رہیں ان میں خاص یہ دیئے کہ ان کا مو اچھا ہو کانوں میں لمبائی لیندھ ہو اس کی اور مو اس کا بلیک ہو اور براؤن اس پہ سپورٹ ہو اور پیچھے سے وائٹ ہو اچھا ہی عمومن طور سے بکری گھنوں کھیر دین دیا کھیر ان میں گھٹ ادھ کلو وہاں ادھ کلو ہے ادھ کلو ٹیپا اچھا بتا رہیں دودھ جو یہ دیتی ہے آدھ کلو سے لے کے تین پاؤں تک دودھ دیتی ہے اچھا یہ پھر گھنہ دین دیا اچھا یہ بتا رہے ہیں بچے دینے کی جو صلاحیت اس میں ایک سے لے کے چار تکے اچھا ہننن جی جی کی شوق کا ان میں کیے دیس بوا مانا چھا جی کریں ان کے رکھے ہوئی ان دو نمائش جی کریں اچھا بتا رہے ہیں ان کو جو رکھنے کا مین پرپس ہے وہ نمائش ہے اچھا نمائش جو لگتی ہے یعنی نمائش جی کی لگے تھی اس سال میں ہکڑے دفعہ لگے تھی یا سال میں چار پن دفعہ لگتی ہے چار پن دفعہ لگتی ہے مختلف جگہ تھے اچھا ماشاء اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی نمائش ہے وہ سال میں چار سے پانچ بار لگتی ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑیاں تیار کرتے ہیں اب عبدالخالق بھائی کو بولیں گے ان کی خوراک کے بارے میں بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ان کو کیا ڈائیٹ دیتے ہیں اور کس طرح ان کی گوڑش اتنی سی احمد اور وہ ہیں اچھا عبدالخالق بھائی تھوڑی سی خوراک دے بارے میں بودھا ہے اچھا بتا رہے ہیں گندم دیتے ہیں گندم کا جو دانہ ہوتا ہے اور وہ کیکر کی جو پھلی ہوتی ہے جس کو پھلہ کہا جاتا ہے لوکل لینگویج میں وہ بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو چھا دینا اور ٹاری بھی نہیں جاؤ اور موسمی جو اسے جنتر ہو گیا تو جنتر لوسن ہو گیا تو لوسن بھی یہ دیتے ہیں اچھا ہمیں تاں جو بکریوں ہیں ٹوٹل تاںٹ بکریوں گھڑوں ہیں یہ بتا رہے ہیں تیس سے چالیس ان کے پاس ابھی بکریوں موجود ہیں اچھا ہنمے جی کی سب خاص اٹھی بکریوں ہیں کیڑیاں سانگے دیکھا رو بکریوں ہیں پنچ واشارہ سب بکریوں ہیں اچھا بتا رہے ہیں بکریوں ہیں تو ان کی ساری اچھی لیکن پانچ سے چھے بکریوں ہیں جو ان کی بہت زیادہ اچھی ہیں ایکزیبیشن کالیٹی کے اب وہ ان سے پوچھیں گے کہ پانچ سے چھے بکریوں ہیں جو ان کو پسند ہے وہ ہمیں بتائیں اچھا بودھائیں دامنوں اکڑی اکڑی کرے اکڑی ہی ہے ہن جو نالو چاہے دیل اچھا ہے بتا رہے ہیں ایک یہ بکری ہے جو ان کے دل کے قریب ہے دیل نام ہے اس کا ان کے تھوڑا ہیڈا پھیرا جو ماشاءاللہ اچھا ہن جو عمر گھنیا یہ بتا رہے ہیں تیرہ سے چودہ مینے کی یہ بکری ہے ماشاءاللہ ان کے ان پاس ہا لائے ہو تھوڑا سو ڈیل نام ہے اس کا تیرہ سے چودہ مینے کی عمر ہے ماشاءاللہ ان کے تھوڑا ہیڈا کر جو ماشاءاللہ 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 زبردست دیل بکری کا آپ لوگ تیتار کریں ماشاءاللہ اچھا ان جو علاوہ بی جی کی بکری او بودھائی ہو اس کے علاوہ جو دوسری بکری ہے وہ ہمیں دکھائیں اچھا ان کی کافی زیادہ گوٹس خوش بھی ہیں یعنی جیسے جو ہیلتھ وائز بھی بہت اچھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دوسری بکری لے کر رہا ہے اچھا ان جو چانالو ہے بے نظیر بے نظیر اچھا یہ بے نظیر نام انہوں نے بتایا ہے اور ماشاءاللہ اب اس سے پوچھتے ہیں اچھا بے نظیر عمر گھنیا پندرہ سورہ مینہ اچھا بتا رہے ہیں پندرہ سے سولہ مینے اس بے نظیر کی عمر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حسن نے اس بکری جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا حسن نے اس کا زبردست زبردست اچھا اس کے علاوہ اور کونسی بکری آپ بتا رہے ہیں یہ کیڑیا کلیشن کلیشن اچھا یہ بتا رہے ہیں اس کا نام ہے کلیشن اچھا یہ کلیشن کیڑیا فائرنگ واری آیا یا سادھی یا خالی پراشن میرے شوق در رکھے ہیں اچھا شوق در ہے یہ بتا رہے ہیں کہ سادھی کلیشن ہے اور یہ ایسی شوق کے نام پہ اس کا نام کلیشن رکھتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن چیک کریں اس بکری کا بھی اچھا ان جی عمر گھنی ہے بکری جی بپیڑی آیا بپیڑی آیا اچھا بتا رہے ہیں دو بار بیاد چکی ہے ماشاءاللہ اہن ہی بکری کیڑیا یہ کونج کونج یہ بتا رہے ہیں کونج ان جو نالو کونچ ہو رکھیا ہو خوبصورتی یہ کرے ہیں خوبصورتی جی کرے ہیں اچھا بتا رہے ہیں اس کا نام کونج رکھنے کی وجہ یہ کہ یہ خوبصورتی کی وجہ سے انہوں نے نام اس کا کونج رکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ان ان کے خوراک میں تا ٹائمنگ چاہا ہے خوراک کس کس ٹائم آپ دیتے ہیں بکریوں کو شام صبح گھوسو آکڑا کری ہوں تھا اچھا چھوکر دیتے ہیں ان کو شام اور صبح اور گندم کے ساتھ مکس کر کے بیو بیو ڈین یو گاہ ٹاری ہے دین جو ٹاری دیو دن کو ان کو جو کیکر کی ٹاری ہوتی ہے جو پتے ہوتے ہیں ٹینیاں ہوتے ہیں کانٹو والے وہ دیتے ہیں راج جو اچھا دیو راج جو پلڑا ہے اچھا یہ بتا رہے کیکر کی جو پھلی ہے وہ دن میں بھی دیتے ہیں رات میں بھی دیتے ہیں اچھا ہی بکری کڑیا ماروی اچھا یہ بکری بھی یہ بتا رہے اس کا نام ہے ماروی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت بکری ہے بچے دینے کی یہ سلائی دینوں نے بڑا ایک بچے سے لے کے تین سے چار بچے دینے کی سلائی دینے کی ماشاءاللہ 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 اچھا اب تل خالق پر آس آنگے ہیں جی قیمت بودھا ان بکری ہیں جو قیمت کترو ہیں ان میں شوق میں کی ہیں جی قیمت تے کر جی قیمت بلک کا تے تی لکھتے ہیں بلک کا تی لکھتے ہیں جی اچھا چھو ہیں جی اچھا یہ بتا رہے ہیں جو ان کی قیمت عموماً طور پر دو لاکھ سے لے کر تیس لاکھ تک کی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی وجہ کیا یہ دو لاکھ سے لے کر تیس لاکھ تک کی اس میں ایسے کیا خاصیت ہے جو تیس لاکھ روپے کی بکری ہوگی تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نمائشیں سال میں چار سے پانچ ہوتی اس بیس پہ یہ لوگ بکریان انہوں نے مہنگی کر دی ہیں اور مہنگی کرنے کی کی وجہ سے ہر بندہ ان کو آفورڈ نہیں کر سکتا تو صرف شوکین لوگی پرچیز کرتا ہے اچھا تواں کا بکریوں جی کا وٹھنائن ہوں آم مارو وٹھنائن یا غریب گرگو بھی وٹھی سکے تو بہی طرف بہی طرف آم مارو آم مارو اگر ان کے شوق تھی تو انہیں اگر آم بندے کو شوق ہو جاتا ہے اس نے اچھی بکری لینی تو وہ کس طرح لے سکتا ہے چھوٹے بچے لے چھوٹے بچے لے چھوٹے بچے کی کیا قیمت ہوتی عمومن طور پر اچھا جو ہوتا ہے ایک نمبر شوق میں اس کی تو چار لاکھ پانچ لاکھ چار سے پانچ لاکھ کا بچہ اچھا بچہ یعنی کتنے مہینے کا ہوگا وہ میرے خیال سے ایک ڈیڑھ مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا بچہ چار سے پانچ لاکھ روپے کا اچھا بچہ اچھا بچے صحیح اچھا ان میں بیماریاں وغیرہ آتی ہیں ان بکریوں میں جی جی بیماریاں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں پی پی آر کی ٹھیک ہے اور پپڑی پپڑی کی بھی آتی ہے اچھا کس کس ٹائم آتی ہے اور اس سے کیسے احتیاط کیا جا سکتا ہے ایڈوانس میں ٹیکہ لگاتے ہیں ایڈوانس میں ٹیکہ لگا دیتے ہیں آپ لوگ کب کب گورنمنٹ کا کیوں نہیں لگاتے گورنمنٹ تو وہ پرائیوٹ سے زیادہ آپ کو کیر کرتی ہوگی زیادہ آپ لوگ پیمپر کرتی ہوگی یا ان کو زیادہ پتہ ہوگا آپ لوگ پرائیوٹ کیوں لگواتے ہیں زیادہ ادھر آتے نہیں ہمارے بارے اچھا آپ کے پاس آتے نہیں ہمارے بھی آتے ہیں ہمارے دمجبور یہ چیزیں تو آپ لوگ اپنی پرائیوٹ ویکسنیشن کرواتے ہیں اور اگر فرض کریں کوئی بکری میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پرائیوٹ ڈاکٹر پرائیوٹ ڈاکٹر بلاتے ہیں اگر فرض کریں پرائیوٹ ڈاکٹر کراچی میں ہے اور آپ کا یہاں سفر کراچی سے چار سو کلومیٹر دور ہے تو کیا آپ پرائیوٹ ڈاکٹر افورٹ کریں گے یہاں تک کے لیے جی جی افورٹ کر لیتے ہیں صحیح 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 یہ ہے ایک شوقین اور ان کا یہ شوق ہے یہ ان کا بریڈر بھی ہے اچھا بکرے کے بارے میں بتایا ہے اس بریڈر کے بارے میں ماشاءاللہ اس کو تھوڑا سامنے لائے انسائیڈ پر لائے ماشاءاللہ بریڈر چیک کریں زبردست کیا حسون ہے اس بکرے کا اچھا اس کی کیا عمر ہے اس بکرے کی کتنے کتنے مہینے کا ہے کتنے سال کا ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں یہ تین سال کا بکرہ ہے اور ماشاءاللہ کالٹیز کی چیک کریں اچھا اس میں عبدالخالق بھائی شوقینوں کو بتائیں کہ شوق کیسے دیکھا جاتا ہے اس پر ٹیڑی گندر اس کا موہ بھی دیکھا جاتا ہے سینگ موہ دیکھا جاتا ہے سینگ دیکھے جاتا ہے اور کلر کلر بھی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا بکرے کو تھوڑا اوپر اوپر لا کے دکھا دیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں ویورز یہ ان کا میل بریڈر ہے اور یہ ان کو ریکویسٹ کیے کہ اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائیں اور دکھائیں اور ہم اپنے ویورز کو دکھا پکے ہیں اور ماشاءاللہ آپ چیک کریں زبردست عبدالخالق بھائی ماشاءاللہ آپ کا بھی قد اچھا ہے بکرے کا بھی قد اچھا ہے اور بکرہ واقعی خوبصورت ہے ماشاءاللہ 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 اور کیا میسیج دینا چاہیں گے پوری دنیا سے لوگ آپ کا شوق دیکھیں ان کو کیا ایک پیغام دیں گے خاص طور پر سوبہ سندھ اور پاکستان کی حوالے سے اور ان شوق کی حوالے سے سارے دوستوں کو پیغام دیں گے کہ اس نسل کو بچاؤ اچھا اس کو کیسے بچایا جا سکتے یعنی کیا اقدام کرنے پڑیں گے کہ یہ نسل برج ہے اور پھر سے عام ہو جائے اس نسل کو بچانے گے بھارے ملک میں نہیں دو بھارے ملک میں نہیں دیں اچھا یعنی اپنے ملک میں ہی دیں اور بھارے ملک میں نہیں دیں اچھا بھارے ملک دینے سے کیا نقصانات ہو سکتے اور اپنے ملک دینے میں سے کیا فاوائد ہو سکتے یہ نسلیں زیادہ بڑھتا نہیں ہے اچھا بڑھتا نہیں ہے اس کی کیا وجہ کیوں نہیں بڑھتا یہ واپس نہیں آرہے بکریان سارے دے جاتے ہیں اچھا یعنی ان کی یہ التجائے کہ یہ بھائر ملک نسل نہیں پہنچائی جائے یہ اس نسل کو یہیں پر اس کی بریڈنگ کرائی جائے اور یہیں پر شوقینوں کو دیا جائے اگر یہ بھائر ملک جاتی ہے تو یہ بولتے ہیں پھر واپس نہیں آتی اور یہ بڑھتی نسل کم ہے اس وجہ سے ان بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ یہ اس نسل کو بھائر ملک کم دیا جائے اور یہاں پر دیا جائے تاکہ یہ نسل پھر سے عام ہو سکے ہیں عبدالخالق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اور دعا کریں گے اللہ آپ کے شوق میں اور برکت دے اور آپ کو عزت دے اور آپ کو اس میں سے کھلائے ایک بار میں آخری بار ریکویسٹ کروں گا بکریاں ساری ایک بار اپنے شیٹ سے بھائر نکال کے دکھا دیں اب تروازہ کھولیں اور سب کو بھائر بھلا کے دکھا دیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو ویورز یہ بہت خوبصورت ان کا کلر پیٹرن ہے اور جو بھی دیکھے گا اس کے دل پہ یہ بکریاں ضرور لگیں گی اور اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بکریاں کس طرح بہر آتی ہیں اب دیکھیں ان کے جو مالک ہیں یہ ان کو آواز دے رہے ہیں اور یہ بکریاں پیچھے بہر ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں مالک جاتے ہیں اور اب دیکھیں بکریاں کس طرح بہر آتی ہیں اب ان کو بولیں گے خوڑا صاعدہ چلا کے دکھائیں اور ان کی جو حسن ہے ان کی جو بیوٹی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ 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 چیک کریں ہم اور جب یہ ساتھ ہوتی ہیں جنڈ میں تو اور خوبصورہ لگتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کی آواز پہ پیچھے پیچھے آتی بھی بکریاں کتنی خوبصورت لگتی ہیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں ایک آواز پہ پیچھے ان کے کس طرح خوبصورتی سے یہ پیچھے جاتے ہوئے ماشاءاللہ بکریاں کی لینڈ دیکھیں ویڈ دیکھیں اور ان کا کلر پیٹرن دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سب دو سپنا خیال لکھئے گا نریجو گھٹ فارم یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں سب دو سپنا خیال لکھئے اگلیو دو میں پسند ملتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ